ایک ایسے شخص کے بخاط دیا گیا جن کا ماضی بھی بڑا واضح ہے جسٹس ناصر الملک ریٹائیڈ نگرا وزیراعظم ہوں گے حکومت اور اپوزیشن میں اتفاق ہو گیا اپوزیشن لیڈر خرشی شاہ وزیراعظم کے شکر گزار پی ٹی آئی کا بھی فیصلے کا خیر مغتم عمران خان کی ٹویٹر پر ناصر الملک کو مبارک بات سپیکر آیاز صادق نے تاریخی دن قرار دیا نگرا وزارت آلہ کا قلندان صوبائی حکومتوں کے لیے بن گیا انتحان پنجاب میں حکومت اور اپوزیشن ایک پوزیشن پر ناصر سعید خوصہ کے نام پر اتفاق سندھ اور خبر پختنخواہ کے پاس نگرا سیٹ اپ کا فیصلہ کرنے کے لیے تین گھنٹے باقی اب تاک اتفاق رائے نہ ہو سکا بلوچستان نے بھی معاملہ تیہ نہ پا سکے وہ کام جو ڈکٹیٹرز نہ کر سکے وہ پارلیمان نے کر دکھایا دہری کے انصاف کے علی محمد کی آج نیوز کے پروگرام فیصلہ آپ کا میں گفتگو پیپلز پارڈی کے آجز دھامرا کہتے ہیں دوہزار اٹھارہ کے الیکشن بھیتر ہوں گے سندھ کے نگرا وزیر اعلیٰ کے لیے ایسا نام چاہتے ہیں جس پر کوئی تلقیت نہ ہو مولی کے ورکرز کنمنشن میں کارکون کا ایکشن سیکیورٹی گارڈز کا ری ایکشن لہول میں نواز شریف سے ہاتھ ملا لے کی خواہش آزمائش بن گئی گارڈز نے پیٹ ڈالا مریہ نواز روکتی رہ گئی میاں صاحب نے مار کے بعد معاملہ پیار سے نفتا دیا پیٹ نے ڈالی کارکون خوشی سے اچھل پڑا روک کے سابق سربرا کے ساتھ مل کر کتاب کیوں لکھی آئی ایس آئی کے سابق سربرا اصد دورانی کی جی ایچ کیو میں طلبی لیٹنینٹ جنرل کی سربراہی میں فوج کا کوٹ آف انکوائری بنانے کا فیصلہ اصد دورانی کے بیرونے ملک سفر پر پابندی آئے پاک فوج نے نام ای سی ایل میں ڈالنے کی سپارش کر دی یہاں بہت سے نارے الیکشن میں بہت سے نارے آتے ہیں یہ نارے بھی آپ کے سامنے آئیں گے لیکن یہ ہے کہ جو نارے آج مارے مخالفین لگا رہے ہیں وہ کام ہیں جو پاکستان مسلم لیگ نون نے مکمل کر دیئے ہیں مخالفین جو دعوے کر رہے ہیں وہ ترقیاتی کام ہم کر چکے وزیراعظم شاید خاکان عباسی کا دعویٰ کہتے ہیں نون لیگ عوام کے خدمہ شرافت کی سیاست اور ملک کی ترقی پر یقین رکھتی ہے جمہوری نظام میں عوام کا فیصلہ ہی ہمیشہ مقدم ہوتا ہے موسیقی موسیقی بند کر ڈر آیا تو کبھی ممی بن کر سمجھایا شیعلا رضا نے سندھ سیملی میں سپیکر کا کردار خوب نبھایا جاتے جاتے دبنگ انداز میں معافی مانگ لی کہا جسے قبول کرنی ہے کرے نہیں کرنی نہ کرے کافی لوگوں کو شکایتیں ہوئیں میں اس کے لیے معافی کی خواستگار ہوں جو میرے پاس جملے آئے میں نے بھی جملے گئے ہیں مرضی ہے لوگوں کی درگزر کریں یا نہیں کریں میں نے تو کر دیا بھارتی دھماکے کا دھماکے دار جواب آج بھی ہے دشمن کو یاد پاکستان کو ایٹمی طاقت بنی بیس سال ہو گئے ملک کا دفاع ناقابل تسخیر آج ہے یوم تک بھی سب نے مجھ سے باتیں کی آپ یہ کام نہ کریں ایٹمی دھماکہ نہ کریں پریزن پرنٹر نے تو مجھے خاص طور پہ پانچ ارب ڈالر ساتھ پیش کیے میں نے کہا آپ نے غلط کیا ہے پانچ ارب ڈالر میر بھالی کر کے آپ اپنے پاس رکھیں اگر ہندوستان نے پا یہاں پہ اس کتے میں ایٹمی دھماکے کیے ہیں تو ہمارا حق بلتا ہے کہ ہم بھی جواب دیں ان کو عالمی دباؤ کے باوجود ایٹمی دھماکے کر کے ملکی دفاع ناقابل تسخیر بنایا دباع شریف کا یوم تدبیر پر کارکنوں سے خطاب کہا چند ممالک کے سربراہن نے دھماکے نہ کرنے کے لیے دباؤ ڈالا اگر محب وطن نہ ہوتا تو پانچ ارب ڈالر جیب میں ڈال لیتا میرا خصوص صرف نواز شریف کی بیٹی ہونا ہے ایون پیل ریفرنس میں مریم نواز کا بیان ریکار سٹیلمن انیس سو اسی کے محایدے مشینری کی ساندھی ارم منتقلی اور کیپیٹل ایفزر ای سے متعلق سوالات غیر متعلقہ قرار دے دیے نواز شریف کو جھکانے کے لیے بیٹی پر مقدمے بنانے کا الزام نیب ریفرنسز میں کل کیپٹن سردر ریٹائٹ کا بیان ریکارڈ کیا جائے گا ملک سے بدعنوانی کا خاتمہ پوری قوم کی آواز ہے شیرم نیب جسٹس جاوید اقبال ریٹائٹ نے واسے کر دیا نیب افسران کو کیسز کی تحقیقات پیش شدہ طریقہ ایک تار کے تحت دس مہ میں مکمل کرنے کی ہدایت اسے تسم کی کوتاہی برداشت نہ کرنے کا انتباہ بھی دے دیا سابق ڈی جی الڈی اہد چیمہ کیس میں اہم پیشا نیب نے لاہور میں کار ڈیلر کے شورو پر چھاپا مار کر ایک کروڑ چالیس لاکھ اپے برامت کر لیے رقم مباہ اقامہ ہولڈرز سیاستدانوں کے نام سامنے آنے کا سلسلہ جاری ٹیپلز پارٹی کے ناصر حسین شاہ اور منصور حسان بھی اقامہ ہولڈرز نکلے سنہائی کورٹ میں نا اہلی کے لیے درخواست دائر کر دی گئی انتخابات کے دوران سیکیورٹی بڑا چیلنج ہے الیکشن کمیشن نے خدشات ظاہر کر دیئے بیس ہزار حساس پولنگ اسٹیشنز کی نشان دہی پولنگ اسٹیشنز پر پاک خوش کی تائیوناتی پر خور سیکیورٹری الیکشن کمیشن کہتے ہیں الیکشن نتائج کی مانیٹرنگ کا طرح اور شہریوں کی ہوائیاں اڑ جائیں گی ہیٹ ویف کی نئی وارننگ جاری کر دی گئی شہریوں کو اگلے تین روز تک مبتاعت رہنے کی ہدایت بھی کر دی گئی پاکستان نے گلگت پلتستان اورڈر پر بھارتی اعتراضات رد کر دیئے بھارتی ڈپیٹی ہائی کمیشنر کی دفتر خارج طلبی گلگت پلتستان بھارت کو من گھڑت اعتجاز کے بجائے مقموضہ وادی سے غیر قانونی تسلط قتم کرنے کی تمبھی گلگت پلتستان کے لیے اقتماعات کو وہاں کی عوام کو مزید باقیار بنانے کے سلسلے کا تسلسل قرار دے دیا میرا مراز جمالی میں ڈی سی چوک پر پولس وین کے قریب دھماکہ یارہ فاس زخمی ہو گئے تین پولس اہلکار بھی شامل اسفتال منتقل کر دیا گیا لہور سیشن کوٹ کے ہاتھے میں ملزم قتل مخالفی نے فائرنگ کر کے جان لے دی پنجاب جی کے ناقص انتظامات پر احتجاج کرل ہر کار کی کال دے دی آئی جی پنجاب کا نوٹس سی سی پیو لہور سے رپورٹ طلب راو انوار کے کھاٹ باٹ برقرار انصدادت اشتگردی عدالت میں گھر کے کپڑوں میں پیشی زمانت اور بی کلاس دینے کی درخواست پر مکلا کے دلائل راو انوار نے اب تک جیل کی شکل تک نہیں دیکھی اور بی کلاس مانگ رہے ہیں مقتول لقیب کے وکیل کا حکومت پر ملزم کو سہولیات دینے کا الزام بی کلاس کی درخواست پر فیصلہ محفوظ عدالت نے مفرور بارہ ملزمان کے ناقابل زمانت وارنٹ بھی جاری کر دیئے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں آج نیوز سے شاکت پراشا محسط لائن پر موجود ہیں شاکت بتائے گا فامیس سلامتی قبی جی کا یہاں مجلاس کل پھیل ہو رہے ہیں جی ہاں یہ عجیب بات ہے کہ ان دو ہفتوں کے دوران یہ جس میں سیاسی اور فوجی قیادت ملگر بیسے گی چودہ مئی کو ہوا تھا پھر انیس مئی کو دوبارہ ہوا تھا جس میں فاتہ کے انزمان کے حوالے سے مشاورت کی گئی تھی اور آپ نے دیکھا کہ فاتہ کابل کومی اسیمیلی سینٹ میں پاس ہوا اسی طرح سے جلگت بلدستان کے جو ایک پبلک آرڈر آیا ہے وہ بھی انیس مئی کے حوالے سے ہی فائنل ہوا تھا تو کھل پھر یہ علاق ہے وزیراعظم شاہد ساکان ابواد کی پدارت کریں گے آرمی چیف جنرل کمر جاویت باجوا کی ساتھ ساتھ نیور چیف ایر چیف انٹیلیجنس ایجنسیز کے سربراہوان اور متعلقہ جو گدرا ہیں وزیراعظم دفاع وزیراعظم وزیر خارجہ اور وزیر خزانہ شریف ہوں گے این کو معاملات پر مشاورت ایک ایجنڈ آئے کیونکہ کیا تیکس پرائم میسٹر کا آج مامنیشن ہو گیا کیابنٹ بننی ہے پھر یہ الیکشن کروانے ہیں فوجی اور سیاستی قیادت مل کر ان تمام معاملات پر مشاورت کرے گی سرحدوں کی صورتحال بھی ذرائع کے مطابق ایجنڈے میں شامل ہے کیونکہ بھارت میں گلگت بلدستان جو نئی پر ایجنڈے میں شامل ہے قومی سلامتی کمیٹی کا اہم اجلاس کل پھر طلب کر لیا گیا ہے وزیراعظم کے ذریعے سے داروں مسلح فراش کے سربرہان شرکت کریں گے بیوچیف اسلام آباد شاکت پرادشاہ میں اپڈیٹ کر رہے تھے آپ کا بہت شکریہ بلٹن میں ایک اور بڑی خبر دیں گے آپ کو حکومت اور اپوزیشن نے مل کر نگرہ وزیراعظم کی پہلی حل کر لی ہے حکومت اور اپوزیشن ایک پوزیشن پر آ گئے جسٹس ریٹائی ناصر الملک کے نام پر اتفاق ہو گیا وزیراعظم شاید خیطان عباسی اور اپوزیشن لیڈر خرششاہ نے اسے تاریخی کامیابی قرار دے دیا نگرہ وزیراعظم کا فیصلہ ہو گیا جسٹس ریٹائی ناصر الملک کا نام فائنل وزیراعظم شاہد کا کان عباسی اور خرششاہ نے اعلان کر دیا اپوزیشن لیڈر خرششاہ نے آج کے دن کو تاریخی قرار دیا وزیراعظم اور سپیکر قومی سیمیلی کا شکریہ بھی ادا کیا تحریک انصاف نے بھی اسی فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے چیئرمن پی ٹی آئی عمران خان نے ٹویٹ پیغام میں جسٹس ناصر الملک ریٹائر کو نگرہ وزیراعظم مقرر ہونے پر مبارک بات دی ہے ادھر پنجاب میں مسملی گنون اور پی ٹی آئی میں اتفاق ہو گیا نگرہ وزیراعظم پنجاب کے لیے ناصر سعید خوصہ کے نام کا اعلان کر دیا گیا ہے نام کا اعلان وزیراعظم پنجاب یا شہباز شریف اور اپوزیشن لیڈر محمد الرشید نے مشاورت کے بات کیا واضح رہے کہ ناصر سعید خوصہ سابق چیف سیکرٹری پنجاب رہ چکے ہیں جبکہ سندھ بلوچستان میں حکومت اور اپوزیشن کے درمیان نگرہ وزیراعظم کے نام پر ڈیڈ لوگ برقرار ہے معاملہ پارلیمانی کمیٹی کے پاس جانے کا امکان ہے خیبہ پختنخواہ میں نگرہ وزیراعظم کے نام پر بھی اتفاق نہیں ہو سکا سندھ اور پختنخواہ کی حکومت کی آئینی مدت آج رات بارہ بجے ختم ہو جائے گی جبکہ بلوچستان کی حکومت اکتیس مئی کو ختم ہو گئی نگرہ سیٹ اپ کے معاملے پر اپسٹ سندھ بلوچستان اور کے پی کے نام پر نگرہ وزیراعظم سندھ مراد علی شاہ اور اپوزیشن لیڈر خواجہ ہزار علیہ سندھ کی ملاقات بے نتیجہ نکلی دونوں جانب سے نگرہ وزیراعظم کے لیے پانچ پانچ نام دیئے گئے لیکن حتمی فیصلہ نہ ہو سکا خیبہ بختون خواہ میں بھی نگرہ وزیراعظم پر حکومت اور اپوزیشن میں اتفاق نہ ہوا امنان خان نے منظور آفریدی کا نام مسترد کر دیا اپوزیشن کے اندر بھی نگرہ وزیراعظم پر اختلافات ہیں بلوچستان میں بھی نگرہ وزیراعظم کے نام پر حکومت اور اپوزیشن میں تاہار اتفاق نہیں ہوا معاملہ پارلیمانی کمیٹی میں جانے کا انکان ہے عام انتخابات سے جڑی بڑی خبر دیں گے آپ کو اور بلوچستان میں اب ذکر سامق وزیراعظم نواز شریف کا جو آج بھی خوب گرجے ورسے نواز شریف کا کہنا ہے کہ ملک کو ایٹمی قوت بنانے والوں کو غدار کہا گیا اس وقت بھی چند قوتوں نے دباؤ ڈالا اور جب ملک کو اقتصادی قوت بنانے جا رہے تھے تو وہ بھی رکاوٹیں ڈالی گئیں نواز شریف نے کہا جو کتاب منظر عام پر آئی ہے اب اس بارے میں عوام کی کیا رہا ہے نواز شریف آپ کی نظر میں پاکستان کا دشمن بن گیا ہے مجھے غدار تک کیا ڈالا جس نے ملک کو ایٹمی قوت بنایا پوسی کے گلے میں غداری کا ٹاک ڈالا گیا نواز شریف لاہور میں یوم تکبیر کی تقریب میں برس پڑے دوسرے آنگ کے تارے بن گئے ہیں اور نواز شریف جنہو آپ کی نظر میں پاکستان کا کوئی سب سے بڑا دشمن بن گیا ہے یہ کہتے ہیں یہ سمجھتے ہیں مجھے غدار تک کیا ڈالا لیکن جو کتابیں سامنے آ رہی ہیں ان کے بارے میں آپ کی کیا رہے ہیں کیا کہو گے اس کو نواز شریف نے کہا ہم ایٹمی قوت بنیں اب اقتصادی قوت بننے جا رہے تھے تو دوبارہ دباؤ ڈالا گیا ہم نے پاکستان کو ایٹمی قوت بنائے ہیں ہم انشاءاللہ اقتصادی قوت بھی پاکستان کو بنائیں گے نواز شریف نے عام انتخابات کا ذکر کرتے ہوئے عوام کو پچیس جولائی کے دن ووٹ کو عزت دینے کا وعدہ بھی یاد دلایا خودرمہ کہا کہ نواز شریف ڈکٹیٹر کی طرح ملک سے فرار نہیں ہوئے انہوں نے عوام کا سعودہ نہیں کیا بلکہ پاکستان کو ایک مضبوط اور مستحقی طور پر مستحقم کیا جائے تو پچیس جولائی مخالفین کو قرارہ جواب نے جسرا 20 سال پہنے اٹھائیس مری والے دن نواز شریف کے پاس بھی آسان راستہ تھا ڈکٹیٹر مشہرت کی طرح پاکستانیوں کو ڈالروں کے عزت بیش دیتا لیکن مشہرت کی طرح اس نے قوم کے خون کو نہیں بیچا اپنی عوام کو نہیں بیچا موسیقی